شمشابات عیدگاہ میں آدھ دس ہزار کی تعداد سے زیادہ مسلی موجود ہے جس میں کانسلر جھانگیر اپنی پوری فیملی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں گنگنا جمنا تحضیب برخرار رکھتے ہوئے ہندو مسلم صبحی نے ایک دوسرے کو عید مبارک دیتے ہوئے نظر آئے اور کانسلر جھانگیر نے گنگنا جمنا تحضیب کے بارے میں کچھ بتایا اور غریب عوام میں بھی عیدی باتتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ رمضان کی مشہس کے بارے میں اور عیدگاہ میں کتنے لوگ شامل تھے اس کے بارے میں کتنے لوگ شامل تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا بہت بڑا حسان ہے الحمدللہ ہر سال کے طرح یہ سال میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی توفی خطا فرمائے اللہ تعالیٰ بھی الحمدللہ ہر سال کے طرح یہ سال بھی سال سال کو شمشباد عیدگاہ میں پبلک کا یہاں پر بڑھنا چالو ہوگا ہے کیونکہ شمشباد گمگاہ جمنا کی تحضیب ہے شمشباد کی آب و ہوا بہت اچھی ہے شمشباد انٹرنیشنل سٹی کے نام میں جانا جاتا ہے ہر طرف کا سٹی کے ہر طرف کا ہیدراباد شکندراباد کے اور دوسرے گاؤں کے بھی لوگ شمشباد میں رہنے کے لیے پسند کر رہے ہیں الحمدللہ یہ پانچ سال سے یہاں پر پلٹ کریت کے یا مکانہ بنا کے شمشباد میں بہت سارے لوگ ہندو مسلم سے کسائی یہاں پر تشریف لائے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ شمشباد کا جو عیدگاہ ہے عیدگاہ آج پل ہو گیا گیٹ تک وہ پبلک نماز پڑے نماز عدا کرے شمشباد کا عیدگاہ آج ایسا دکھا کہ سرنگ کا سمندر تھا بہت خوشی کی بات ہے دس ہزار عدمی کے اوپر آجو شمشباد کے عیدگاہ پہ نماز پڑے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے تاربن میں نماز پڑے ہی جاتی عیدگاہ بھر کے بھاہر نکلتے روڑ پہ تک بہت درپورے تک جو پبلک جاتی آنے والے دنوں میں بھی شمشباد میں روڑ پہ بھی محجید پڑے گی سہولتی منصفال کے طرف سے انتظام کرتے الحمدللہ اللہ کا حسان ہے شمشباد کے منصفال کے جانب سے ختمت انجام دیئے ہیں خطیب صاحب ہر سال تیویس سال سے ہیدرباد سے آکے یہاں پر شمشباد میں نماز پڑھا رہے ہیں ان کے باپ دادا سے یہاں پر خطیب صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں تمام عالم کے ہندو مسلمان سکسائی صحبی بھائیوں کو میں رمضان کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تیس دن روزے رہ کے عوام چھوٹے بچوں سے لے کے بڑاؤں تک میری خواتین ماں و بہنوں نے گھر میں بیٹھتے ہیں دعا کرے ہیں اپنے ہندوستان کے عمل اور شانتی کے لیے ہندوستان کی ترخی کے لیے اور دنیا کے سارے عالم کے ہندو مسلم گنگا جمنا کی تیس دیب کے طرح رہنے کے لیے بھائی چارہ خیام رہنے کے لیے خصوصی حیدر آباد اور تلنگانہ کی گنگا جمنا کی جو پہشان ہے آج شمشباد میں آپ کے سامنے ایک مثال ہے میرا میرے ساتھی میرا دوست میرا چھوٹا بھائی آجے یہ کاؤنسلر ہے یہ کاؤنسلر ہے ہر سال میں نماز پڑھنے عدوہ کو جاتا ہوں تو آجے آدھا گھنٹہ پہلے آکے میں نماز چھوٹتے چاہ کے یہاں پر گھر پہ آکے ویٹ کرتے بھائی کہاں ہیں آپ کے پاس میں ملنے آیاں گل کے یہ ہماری گنگا جمنا کی تیزیب ہے شمشباد کی خاص بات یہ ہے شمشباد میں کوئی مذہب نہیں ہے انسان کی ایک مذہب ہے انسان کی پہچان ہے ہم ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں ہم آنے والے نسلوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں انسان ایک ہے اپنے سب ایک ہنا ایک ہے کہ اپنے کاؤن کے ڈولپنٹ کو کرنا اپنے دیش کے ڈولپنٹ کو کرنا اپنے سٹیٹ کے ڈولپنٹ کے لئے جانا اپنا کام یکی ہے کاروار کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم سب اچھے رہے ہم سب شہری ہیں شمشباد کے ہیدراباد کے شہری ہم اچھے رہے ہم آمن سے رہے ہم محبت سے رہے یہی خواہش کرنا چاہیے مسلمان کی خاص طرح یہ کوئی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ مسلمان مسلمان مومین ملتے مومدل کا رہتا ہے مسلمان کو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کام کرنا چاہیے یہی اللہ سکھاتے ہیں ہم کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آنے والے سال تک شمشباد کا ہاوڈ ڈولوپمنٹ ہو شمشباد کے ہر جلی گلی ڈولوپمنٹ ہو شمشباد کے منصفل کے جانے سے اچھا ڈولوپمنٹ کیا گیا ہے ہمارے راجنگر کانسلسی کے ملے پرکائش گوڑ صاحب بہت شمشباد کو دل لگا کے کام کر کے اپکے سوکھوڑ لگا کے شمشباد کے اور ہمارے ساتھی جتے بھی یہاں پر ہے حال پارٹیز کے لوگ ہیں ہمارے خاص سر گنیشن آئے ونگڈیشن آئے چیرمن سوشمہ مہندریڈی ہے اور شمشباد کے بزرگ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جتے بھی بزرگ ہم کو گائیڈنس دے کے سامنے لگ جارے ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے ہمارے باباپ کو اللہ آلہ سے آلہ جنت میں جگہ آدھا فرمائے ان کے خبر میں نور آدھا فرمائے جتے بھی جو مروم ہیں اللہ ان کو خبر میں نور آدھا فرمائے اللہ ان کو خبر میں خوشبودار جنت کی ایک کھڑکی کھول دے یا اللہ یا رب العالمین جتے بھی میری مہاں بہن بغر شادش دعوے بہن ہیں غیب سے ان کے رسطے آدھا فرمائے جو بچے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں تعلیمات میں آسانی آدھا فرمائے یا رب العالمین ہر گھر میں خوشیہ دعا فرمائے سبحانہ رب العالمین اللہ ان کے رسطے آدھا سلام علیکم رب العالمین اللہ ان کے رسطے آدھا جب میں آپ کو کچھ کرنا ہے اس کے لئے نہیں 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 آپ کو دیا موسیقی 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 رمزان صبح یہ نوکتا بدین نوچھ یہ سمجھ رہا ہے جانگیر بھائی توٹی فرینشپ ہوندھی جانگیر بھائی موسیقی 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 موسیقی